دو کے ساتھ ریایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پاکستان کے آئین کو ماننے والوں سے باتچت ناکسیر ہے وزیراعظم شہباز شریف کا دو چوک بیان کہا ملوچستان میں بادامنی پھلانے والوں کو پوری قوت سے شکست دی چھوائے گی پاکستان میں گس بیٹیوں کا قاتمہ ضروری ہے دہشت گردوں کے ناپاک آزائم خاک میں ملانا ہمارا فرض ہے ملک دشمن نہیں چاہتے کہ سی پیک چلے وزیراعظم شہباز شریف کی ذریعہ صدارت نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں وفاقی وزراء وزیر ایلا بلوچستان، نارمی چیف، جنرل سید آسم و نیر نے شرکت کی اجلاس میں حالیہ دہشت گرد حملوں میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتحہ خان کی گئی صوبے میں انصداد دہشت گردی کی کوششیں تیز کرنے کے آزم کا اظہار کیا گیا وزیراعظم اور سپاہ سلار نے اس آزم کا عیادہ کیا دشمن قوتوں کو ہر خیمت پر بلوچستان کے آمن اور ترقی کو متاثر کرنے سے روکا جائے گا شہباز شریف نے کہا کہ معصوم لوگوں کا خون بخانے والے کو کسی قسم کی گنجائش نہیں دی جائے گی انہوں نے کہا کہ ارتالیس میں قومن کے قابل افسران کو بلوچستان میں لائیں گے پاکستان میں گھس بیٹھیوں کا خاتمہ ضروری ہے دہشت گردوں کا خاتمہ ملک میں خوشحالی کے لیے ضروری ہے دہشت گرد ہے ملک دشمن ہے ان کے ساتھ تو کوئی رائت کا سوال نہیں پیدا ہوتا ان کے عزائم کو ناپاک عزائم پخاک میں ملانا ہم سب کا ایک ملی ہمارا سیاسی اور دینی فرض ہے صرف اتنی بات ہے کہ جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں جو پاکستان کے جھنڈے کو سلام کرتے ہیں ان سے ڈائلوگ کرنا یہ بھی اپنا ایک بلکل وقت کی ضرورت ہے فورٹی ایٹھ کومن کے جو آفیسٹرز ہیں ان کو ہم یہاں پر لے کے آئیں گے یہ پالیسی کا میں آج اعلان کر رہا ہوں اس کو پر انشاءاللہ ہم فیل فور اس کو پر ہم عمل کریں گے اپکس کمیٹی شلوس میں فیصلہ کیا گیا کہ سیکیورٹی پورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں انٹریجنس شیئرنگ اور روابط کو مزید مستحکم کیا چاہے گا بزدلانہ حملوں کے منصوبہ سازوں اکسانے والوں سہولتکاروں اور مرتقب افراد کو کٹہرے میں لائے جائے گا فورم نے سی ٹی ڈی پولس لیویز اور متعلقہ حکام کی صدادکار بڑھانے پر بھی اتفاق کیا شہباز شریف نے بلوچستان میں دہشتگردی کے حالیہ واقعات میں شہید ہونے والوں کے لواحقین میں امدادی رکم کے چیک بھی تقسیم کیے اور انہیں ریاستت کی جانب سے مکمل تعاون اور تحفظ کا یقین دلایا تو وہیں وزیراللہ بلوچستان سرفراز بھکٹی کہتے ہیں کہ آج کے جلاس میں حکمت عملی بنائی گئی ہم نے فیصلہ کیا ہے دہشتگردوں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے بلوچستان میں بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے دہشتگردی کے بڑھتے واقعات کی مختلق وجہات ہیں اگر برامداد بھکٹی واپس آنا چاہتا ہے تو ہم آج بھی ڈائلوگ کے لیے تیار ہیں ایک آدمی سے مذاکرات کر کے بلوچستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے بشیر زیب مذاکرات کے لیے تیار نہیں تو کس سے مذاکرات کرے بشیر زیب اور مہرنگ بروچ ملک توڑنا چاہتے ہیں گڑ اور بیٹھ طالبان کر کے دیکھ لیا اس کا ریزلٹ سب کے سامنے ہیں ایف سی کی چیک پوسٹیں بناتے ہیں تو شور کیا جاتا ہے وہ دنیا نیوز کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ گفتگو کا رہے تھے دیکھیں لارج سکیل آپریشن کی مہر ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تھرٹ کیپسٹی ہے ویسے تو اس پہ حرج نہیں ہے کیونکہ آپ اپنی فورسز کو یوز کرتے ہیں تھرٹ کو دیکھتے ہوئے اگر تھرٹ تھوڑا ہے تو عام فورس کو یوز کیا جاتا ہے پھر پیرا ملٹری ہے اور پھر ملٹری ہے اب آپ دیکھیں رہے ہیں کہ ان کی کیپسٹی کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ سوفٹ ٹارگٹس کو تو وہ دھونکے بڑا نقصان کرتے ہیں لیکن جہاں ان کے سوسائیلز گئے ہیں جو بیلا میں ہماری ملٹری انسولیشن تھی اس پہ تو وہ کوئی طرح بڑا ڈیمیج نہیں کر سکے ہیں یہ وہاں جاتے ہیں دو دو ازار کلومیٹر کی سڑکیں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کو یا ریاست کو ایک ایک انچ پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ کسی ایک انچ پہ انہوں نے بریچ کرنا ہوتا ہے اور یہ جو ٹائم ہے اس کی لیبرٹی بھی ان کے پاس ہے اور وہ جگہ جو ہے جو سلیکٹ کرنی ہے جہاں پر وہ اٹیک کرتے ہیں ان کی لیبرٹی بھی ان کے پاس ہوتی ہے اور وہ صاف ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں مسافر معصوم مسافروں کو اتارتے ہیں اور ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے ہم نے اپنی سٹیٹیجی بنائی ہے ہم لارچ سکیل آپریشن کی طرف نہیں جائیں گے ہم سمارٹ کائنیٹک اپروچ جو ہے یا آئی بیوز جو ہیں ان کو انہانس کریں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں نے معصوم لوگوں کا خون بہایا ہے وہ مقدس خون کا بدلہ جو ہے وہ ضرور لیا جائے گا صبح کابینہ نے پنجاب اور اسلام آباد کے لیے بیشلی بلوں میں رلیف کی منظوری دے دی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کہتی ہے بیشلی بل میں رلیف پر مقالف ان کی پریشانی سے حیرانی ہوئی کابینہ نے پہلی جامعہ کلامیٹ پنجاب فیشن این ایکشن پلان کی بھی منظوری دی ہے ریاقت انساری کی ریپورٹ وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت بلوں میں رلیف کی منظوری دے دی عوام کو رلیف دینے پر صبح کابینہ نے وزیرالہ مریم نواز کو خراج تحسین پیش کیا وزیرالہ پنجاب کا کہنا تھا کہ چھالیس ارب روپے سے عوام کو بیجلی بل میں رلیف دینے کا ویجن میاں نواز شریف کا ہے کریادر انہی کو ملنا چاہیے کابینہ نے پنجاب کی پہلی جامعہ کلائمہ ریزیلین پنجاب ویجن اینڈ ایکشن پلان کی منظوری بھی دی سینئر وزیر مریم ورنگزیب نے پلان پر بریفنگ دی لاہور میں آنکھوں کے علاج کے لیے الشفاظ بطال کو سرکاری ارازی لیز پر دینے کی منظوری دی گئی مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب کی تاریخ میں شفافت کی ایسی مثال نہیں ملتی ہر ادارے میں کرپشن ہے جس کا خاتمہ ہماری ذمہ داری ہے